اسلام علیکم دوستوں دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ موٹاپا بہت خطرناک بیماری ہے لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ موٹاپا صرف انسانوں کو ہی ہوتا ہے تو آپ کا خیال بالکل گلت ہے کیونکہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کا بھی زیادہ خانہ اور سستی ان کو موٹاپے کا شکار بنا دیتی ہے اور آج ہم آپ کو ایسے ہی جانور کے متعلق بتائیں گے جو اپنے موٹاپے کی وضع سے بہت پریشان ہیں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں انکل فیٹ مونکی کے بارے میں یہ بندر تھائی لینڈ کے ایک زوم میں رہتا ہے جسے لوگ انکل فیٹ مونکی کے نام سے پکارتے ہیں دوستوں ویسے تو بندر بہت زیادہ ایکٹیو اور چلاک ہوتے ہیں اور ایک درخت سے دوسرے درخت تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے لیکن یہ جو انکل فیٹ ہیں یہ دوسرے بندروں سے بلکل مختلف ہیں کیونکہ اپنے مٹاپے کی عبادہ سے یہ نہ تو بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی درختوں پر چڑھ سکتا ہے زوم میں آنے والے لوگ اس کے لئے بہت زیادہ خانہ چھوڑ جائے کرتے تھے اسی عبادہ سے آج جس کا یہ حال ہوا ہے دوستو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں چائنہ میں مجھول ٹائگرز کے بارے میں یہاں ان ٹائگرز کی تصاویر ان کے مٹاپے کی عبادہ سے سوشل میڈیا پر بے حد مشہور ہوئی کیونکہ یہ ٹائگرز عام ٹائگرز سے بے حد موٹے تھے یہاں کے تقریباً سارے ٹائگرز بے حد موٹے ہو چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ سردیوں میں ٹائگرز ایک جگہ بیٹے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے لیکن نقصان کے بات نہیں ہے کیونکہ یہ مٹاپہ انہیں رات میں ہونے والی بے حد سخت سردی سے بچاتا ہے لیکن جیسے ہی سردیاں کم ہوتی ہیں انہیں ڈرون کی مدد سے ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں جس میں تمام ٹائگرز ڈرون کا پیچھا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہیں دوستو جراف کا شمار دنیا کے لمبے تنین جانور میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے گردن بے حد لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ایک بڑے جراف کا وزن کم از کم نو سو سے گیانہ سو کلو تک ہوتا ہے لیکن کبھی آپ نے موٹا جراف دیکھا ہے لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیں یہ جراف سب سے قبر دوہزار دس میں ایک جنگل میں دیکھا گیا تھا جو بے حد موٹا تھا کیونکہ اسے دیکھ کر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جراف اتنا زیادہ موٹا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا وزن عام جراف سے بے حد زیادہ تھا دوستوں جنگل میں رہنے والے جانور سارا دن چلتے پھٹتے رہتے ہیں لیکن زوم میں موجود جانور کو کھانا دے دیا جاتا ہے اور وہ کھانا کھانے کے بعد سارا دن سوئے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کر دے ایسے ہی آپ اس پرونکٹن کو دیکھ لیں یہ لندن میں موجود ہے ایک وقت میں اس کا وزن اسی کلو تک ہو گیا تھا جو کہ بہت حیران کن بات بھی ہے پھر بعد میں اس کے ڈائیٹ کا خیال رکھا گیا اور اب اس کا وزن پچاس کلو ہو گیا ہے اور اب اس کو روزانہ بقائدگی سے ایکسرسائر کروائی جاتی ہے دوستوں آخرین میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے موٹے شیر کے بارے میں دوستوں ویسے تو شیر ایک خونکار جانور ہے اور سارا دن شکار میں مصروف رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ موٹے نہیں ہوتے لیکن دوستوں آپ اس شیر کو دیکھ لیں مہیدین کا کہنا ہے کہ اس شیر کو اپنا شکار کو ایک ہی وقت میں کھا لیتا تھا اور اسے وقتے سے نہیں کھاتے تب ہی ان کا یہ حال ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ کھانا اور اس کے بعد بہت زیادہ آرام کی وجہ سے یہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ آپ سے مراقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ